پی ٹی آئی نہیں سمجھی تو حکومت ایک قدم آگے بڑھا لے اور ملاقات کی اجازت دے دے تو وہ پیچھے ہٹ سکتے جو لوگ یہ نہیں چاہتے وہ یہ احتجاج کریں گے ورنہ جو لوگ اپنے گھر کا بھلا چاہتے ہیں وہ اگر آپس میں کچھ اختلافات بھی ہو تو وہ مہمان پہ آنے پر خاموش ہو جاتے ہیں نہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایکسپلائٹ کریں السلام علیکم والیکم السلام میرے پی ٹی آئی کو احتجاج کرنے نہیں دینا چاہیے دیکھیں اگر تو کوئی احتجاج کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور احتجاج کرے لیکن جو فساد کرنا چاہتا ہے اس کو فساد کی اجازت نہیں دی جائے گی مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے فساد کرتی ہے احتجاج نہیں کرتی آپ کے سامنے نوہمائی آپ کے سامنے یہ ریسنٹلی جو انہوں نے اسٹیٹ پہ حملہ کیا اسلامباد پہ حملہ کیا پاکستان کے کیپٹل پہ حملہ کیا ہم اپنی ملک کی سالمیت اور اس کی بالا دستی قوم کی اور اس کے لئے اس پر کسی صورت بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا ہمیں تو یہ بھی چیزیں سندے کو نہیں ملتی ہیں کہ شاید نون لیگ جو ہے وہ کوئی ڈر رہی ہے کہ لوگ اور اس کے ہاتھ سے نکل گیا باقی بھی نہ نکل جائیں وہ لوگ اکٹے نہیں ہونے دے رہے دیکھیں یہ میں سمجھتی ہوں کہ جن کے ذہن میں یہ خیال ہے وہ بس ایک خواب ہی ہے اور وہ خواب ہی رہے گا ادر وائز نون لیگ کی نہ صرف پنجاب بلکہ نون لیگ کو تو خود میں سمجھ دی ہوں کہ میاں صاحب نے کیپی میں جب گورمنٹ دی تھی تو وہ ان کی نواز شاد تھی تو ان کو مل گی تھی گورمنٹ مجھے بتائے گا کل احتجاج میں سے ہوگا پی ٹی آئی کر پائے گی دیکھیں یہ تو پی ٹی آئی والوں سے پوچھے نا آپ کہ وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں یہ تو آپ ان سے پوچھیں اگر روکنا ہوگا تو ہم روک لیں گے اچھا اب بھی آپ کا پلان نہیں ہے روکنے کا انشاءاللہ اب جا کے اندر ہی پتہ چلے گا انشاءاللہ روکیں گے ہم کیوں نہیں روکیں گے آخری سوال کہ جیسے پی ٹی آئی جو ہے مطلب ہم جو ہے ڈیلیکیشنز بھی آ رہے ہیں اس کے باوجود حکومت جو ہے ان کا ایک ہی ہے نا پی ٹی آئی کا صرف عمران خان سے ملاقات کرنے دے تو حکومت کیوں نہیں کرنے دے رہی ہے اچھے مجھے یہ بتائیے آپ کے جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے وہ اگر کہتے ہیں کہ یہ پاکستان ان کا گھر ہے اور پاکستان کی سالمیت اور بقاہ ان کے لئے ضروری ہے یا امنان خان زیادہ ضروری ہے بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اپنا ملک پی آ رہا ہے یا کوئی ایک شخصیت پیاری ہے شخصیت پرستی جو ہے نا وہ ایک بد پرستی کی ایک شکل ہے میں یہ سمجھتی ہوں اور پاکستان تو اسلام کے نام پر بنا ہے اور اسلام کے لئے ہی قائم ہے انشاءاللہ اور ایسا کفر نہ ہم پسند کرتے ہیں نہ ہم ہونے دیتے ہیں پاکستان کے اندر اس وقت جو بہتری آ رہی ہے کچھ حالی آ رہی ہے بزنس آ رہا ہے فورن ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی ترقی کے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے دشمن ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں سٹیبلیٹی آئے پاکستان کی سالمیت اور قومی استقام جو لوگ یہ نہیں چاہتے وہ یہ احتجاج کریں گے ورنہ جو لوگ اپنے گھر کا بھلا چاہتے ہیں وہ اگر آپس میں کچھ اختلافات بھی ہوں تو وہ مہمان پہ آنے پر خاموش ہو جاتے ہیں نہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایکسپلائٹ کریں اگر ان کو اپنے ملک کی بقا عزیز ہے اپنے ملک پاکستان کی ترقی عزیز ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان ترقی کرے تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ پور آمن رہیں اور اچھے طریقے سے بات کریں اچھے ٹھیک ہے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن اگر پی ٹی آئی نہیں سمجھ رہی تو حکومت ایک قدم آگے بڑھا لے اور ملکات کی اجازت دے دے تو وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں دیکھیں حکومت نے تو ہمیشہ ایک قدم نہیں دس قدم ہی آگے بڑھائے ہیں وہ لوگ تو کبھی بھی بات اور مفاہمت کی سیاست اور ٹیبل ٹاک کی طرف آنا پسند ہی نہیں کرتے چونکہ انہوں نے کبھی پالٹیکس نہیں کی انہیں یہ معلوم نہیں کہ سیاست کیا ہوتی ہے جو سیاست ہوتی ہے اس میں ہمیشہ بیٹھ کر بات چیت کی جاتی ہے لیکن ان کی بات چیت کے دروازے تو ہمیشہ سے ہی بند رہے ہیں اور انہیں بند ہی رکھے ہیں میں آپ کو یہاں کی مثال دیتی ہوں پنجاب اسمبلی کی یہاں پر ہمارے کسٹورڈین جرابے سپیکر اتنا بہترین ہاؤس چلاتے ہیں اپوزیشن کو پورا پورا موقع دیا جاتا ہے اپنی بات کرنے کا جبکہ جب ان کی گورنمنٹ تھی تب ایسا سلوک ہمارے ساتھ نہیں ہوتا رہا اور میں یہ نہیں کہتی کہ اگر وہ نہیں کرتے رہے تو ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے ہم نے تو پوزیٹیو انیشیٹیو لے لیا ہے ان کی بھی باری ہے کہ کبھی وہ بھی پوزیٹیو رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ سمجھیں گے کہ حکومت جو ہے وہ پوزیٹیو لی ان کی طرف قدم بڑھا رہی ہے ان کو تو نہیں لگتا ہے ان کو تو اللہ ہی سمجھا سکتا ہے ان کو اور کوئی نہیں سمجھا سکتا ہے